امان والے کا جان و مال اور وقت وہ جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے یعنی یہ جان اور مال وقت وہاں لگے گا جہاں اللہ چاہے گا اور اگر ہم اس وقت کو اس مال کو اس جان کو وہاں نہیں لگاتے جہاں اللہ چاہ رہا ہے تو یقیناً یہ وہاں لگے گا جہاں اللہ نہیں چاہتا یعنی اللہ کی نافرمانی میں اللہ کی حکم عدولی میں اللہ کی احکامات کی خلاف و ورزی میں یہ جان و مال وقت وہاں لگے گا اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کی قدر کریں یہ وقت بہت طیمتی ہے ہم جس طریقے سے وقت کو برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں گیمنگ کے چکر میں موبائل کے چکر میں اور کھیل کود کے چکر میں آ کر اور باہر کی بیٹھک چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر ادھر ادھر بیٹھ کر اپنے وقت کو ہم برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور جب ہماری زندگی کا آخری وقت آ جائے گا یعنی موت ہم سے ترکینار ہوگی اور موت کا واسطہ ہوگا اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے اپنی جوانی کو کہاں کھپا دیا اور ہم نے اپنے وقت کو کہاں گزار دیا جب ہم بوڑے ہو جائیں گے تب ہمیں اپنے وقت کی قدر ہوگی کہ کاش وہ ہماری جوانی لوٹ آئے کاش وہ ہمارا بچپن لوٹ آئے لیکن پھر دوستو ایسا نہیں ہوگا اور ہم رو رہے ہوں گے خون کے آسو باہر رہے ہوں گے اس لئے میرے عزیزو آج وقت ہے اس وقت کی ہم قدر کر لیں اور وقت کے ہم پابند ہو جائے وقت کے پابند ہونے سے مراد نماز کے وقت پر نماز ادا کی جائے کھانے کے وقت پر کھانا کھایا جائے کاروبار کے وقت پر کاروبار کیا جائے اور ذکر کے وقت پر ذکر کیا جائے بچوں کے ساتھ رہنے پر وقت پر بچوں کے ساتھ رہا جائے گھر والوں کے ساتھ رہنے کے وقت پر گھر والوں کے ساتھ رہا جائے یہ نہیں کہ وقت تو گھر والوں کے ساتھ رہنے کا ہے اور ہم وقت بتا رہے ہیں چائے کی دکان پر بیٹھ کر وقت تو نماز کا ہے ہم وقت بتا رہے ہیں باہر گیم کھیل کر وقت تو ذکر کرنے کا ہے اللہ کو یاد کرنے کا ہے اور ہم اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں ادھر ادھر گھوم کر وقت کو ضائع کر رہے ہیں میرے عزیزوں ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کی قدر کریں اور اس وقت کو ہم قیمتی بنائیں ایک بار ہماری زبان سے سبحان اللہ نکلے اللہ اکبر نکلے اللہ کے کلام کی آیتیں لکھ لیں قرآن کریم کی تلاوت ہماری زبان سے ہو ہمارا وقت برباد نہ ہو میرے دوستوں ہم اپنے وقت کی قدر کریں اور وقت کو پہچانیں اور اللہ کو راضی کر لیں اسی وقت میں جو وقت اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے یہ وقت غنیمت ہے ورنہ وقت آتا ہے تو انسان بیمار پڑ جاتا ہے حادثات کا شکار ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے مسئیبتیں گھیر لیتی ہیں اور پھر وہ سوچتا ہے کہ مجھے وہی وقت واپس مل جائے میں اللہ کی عبادت کروں اللہ کا ذکر کروں اللہ کے لیے اس کی رضا والے کام کروں لیکن میرے عزیزوں تو پھر وہ وقت ہاتھ نہیں لگتا اس لیے پھر پشتاوے پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو یقینا انشاءاللہ میری آپ سے اور اپنے آپ سے بھی آپ کے اہل و عیال سے بھی آپ کے بچوں سے بھی درخواست ہے التجاہ ہے کہ بھائی اپنے وقت کی ہم قدر کریں اور اپنے وقت کو ہم زائع نہ کریں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دیں و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين